نزیزو بہت بڑا صدمہ بہت بڑا خلا بتیس سال سے جس نے جہاد کو مسلسل رکھا ہو تریسٹھ سال کی نبوی اور علوی حیاتِ طیبہ کو اپنے لیے نمونہِ عمل بنائے ہوئے ہیں اور وہ اندہائی عابر مندانہ اور شجاہانہ انداز سے ہم سے رخصت ہوا من المومنین آرے چالوں مومنین میں سے کچھ عمت آنے ہیں جو اپنے رب سے کی ہوئے آہد کو پورا کرتے ہیں کچھ تو چلے گئے سیدہ اباس نوسمی انیس سو بیانوے میں میں ایک مبتدی طالب ان تھا مولانا سیدہ حسن زفر نقوید حافظ اللہ ایک سینئر فازل طالب ان جے اور یہ اور علامہ راجہ ناصر اباس آہ اور ان کے اور رفقہ سیدہ حسن نصر اللہ الشہید کے پاس ملاقاتوں کے لیے تشریف جال لے جاتے تھے ان سے ان کی ملاقاتیں تھیں ہم مبتدی طالب انموں کے لیے شہید حسن نصر اللہ کے درس کا احتمام یخچال قاضی دفتر تحریک جعفریہ اس میں باقاعدہ احتمام اور انتظام ہوتا تھا میں نہیں بھولوں گا ان لمحات کو بلو ہم دروازے کے کسی آخری کونے میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے دروازے میں بیٹھے ہوتے تھے مگر شہید سید حسن نصروں کے مصر اللہ کی زیارت کرنے والوں میں سے یہ حقیر فقیر رہا اور اس کا ایک بڑا سبب اس کا ایک روشن ذریعہ مولانا حسن زفر اور بول لمحات چاہے وہ ایک آت دو دفعہ کے ہی تھے مگر شاید لاکھوں لمحات پر ایک غالب لمحہ ہے وہ جس نے اپنے بچے کو بلکہ اس کے جنازے کو یہ کہہ کر قبول نہیں کیا جب سید احمد حادی کو شہید کیا گیا دونیس سو ستانوے میں تو اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے کے وز جنازہ دینے کی بات کی کہ ہم جنازہ دے دیں گے ادھر سے ہمارے سیحیونی اور اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کر دو ہم تمہارے بیٹے کا جنازہ دے دیں گے تو شہید سید صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا جنازہ لینے سے انکار کر دو ایسے ہی کسی کو مقام نہیں ملتا یوں ہی کسی کو عظمت نہیں ملتی اور بات ہے کہ دو ہزار میں اور دو ہزار چار میں شہید کے بچے کا جنازہ وہ ٹکڑے جنازے کے وہ ٹکڑے وہ اسرائیل کی حدود سے لبنان کی حدود میں بھیجے گئے فرماتا ہے کہ میں جب شہیدوں کے جنازے دیکھتا تو میں سوچتا تھا بلکہ مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی میں پرسہ دینا ہوتا ہوں میں تسلیت پیش کرتا ہوتا ہوں لیکن جب میرا حادی مارا گیا تو گویا مجھے یہ تسلی ہوئی کہ میں بھی ان شہیدوں کے خروادوں میں سے ہوں کہ میں نے بھی اپنا مجھے پر بات کر دیا یہ کون کر سکتا ہے ایسا کہ اپنے بچے کا جنازہ لینے کا احساس انکار کر دیں یہ وہی کر سکتا ہے جس کے ذہن کا حاکم کربلا جس کے ذہن کا مالک حسین یہ وہی کر سکتا ہے بس میں دو جو میں کہوں گا سلام ہو اس جوان قڑیل فرزند بارا کہ جس کا لاشا حسین اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ کر اٹھا رہے ہیں اللہ امت اقبل اللہ حضرت فرمان کہ اللہ ہم سے اس فرمانی کو نبول کر رہے ہیں وہ مدلہ بڑا سکت تھا کہ جب جناب امام حسین نے لاشا اٹھایا تو مدابل سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئے اجر اکمل اللہ اجر اکمل اللہ جن کے مذہب پر رونا جائز ہے میں دو جملے کر رہا ہوں اپنی آوازوں باتات کریں گے کہ ایک مرتبہ موڑ کر دیکھا امام حسین نے تو جناب زینب کھڑی ہے فرمائے بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گا لاشا اٹھا لیا امام حسین نے گنج شہیدہ پہلا کے لاشا لگ دیا مگر حضرت داروں جب لاشا لائے نا تو اس گنجے کی مان نظر نہیں آئے کوئی 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 بات آفاتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ احساسات کو احساسات میں بربان نہ لیا جائے نا حضرت داروں پوچھا امام حسین نے کہ امی لیلہ نہ آئے حضرت علی اکبر کی مانکہ آئے بس آخری جملہ تو آواز آئی کہ جب علی اکبر کے گرنے کی غور آئی تھی تو امی لیلہ پشت خیمہ پر جلی گئی اب جا کے کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب امی لیلہ تصویح پڑھ رہی ہے یاد کا میرا شکر ہے تو نے میری قرمانی کو دکھو مرحش